ٹی وی پر ایک شو آتا ہے نام ہے شاک ٹینک اور اس شاک ٹینک میں اشنیر گروور آتے ہیں ایک شاک بن کر جو بہت سارے ینگسٹرز کے سامنے بیٹھتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ بزنس کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے جو ان کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں کہ ان سے سیکھئے کیسے اپنے پیسے کا صحیح استعمال کر کے ایک بڑا دھندہ ایک بڑا بیاپار شروع کیا جا سکتا ہے لیکن یہی اشنیر گروور اس سمیں کئی کارنوں سے سرکھیوں میں ہیں اور اب جو تازہ خبر آ رہی ہے وہ ان کی پتنی مادوری کے بارے میں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھارت پے کا پیسہ اپنے پرسنل یوز کے لیے اس کو استعمال کرتی رہی اور اس لیے اب انہیں برخواست کر دیا گیا ہے ایسے سمیں میں جب شاک ٹینک جیسا شو ہمارے دیش کے یواؤں کے سامنے ان انترپرینئرز کے سامنے جو ایک بہت بڑا انترپرینئر بننے کا سپنا دیکھتے ہیں جو اپنے سٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں جن کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اشنیر گروور کو ان کے بارے میں اگر ایسی خبریں آئیں کہ انہوں نے کس طرح سے وٹی آنے میں تتائیں بڑھتی ہیں کس طرح سے پیسے کا ہیر فیر کیا ہے اور خود انہوں نے ہی نہیں بلکہ ان کی پتنی نے بھی اپنی کمپنی کے پیسے کا استعمال نجی خرچوں کے لیے کیا ہے تو آپ بتائیے کہ کیسی تصویر سامنے آ کر کھڑی ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میں اپنے منج پر بار بار کہتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں آپ ینگ سٹرز کے رول موڈل کے روپ میں پیش کرتے ہیں کسی بھی میڈیم پر چاہے فلمیں ہو ٹیلیویزن ہو یا او ٹی ٹی ہو آپ کو بہت دھیان دینا ہوتا ہے یہ سارے شوز ابھی بھی چل رہے ہیں لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو میرا سیدھا سوال ہے کہ کیا ہم اپنے دیش میں ایسے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں جو اشنیر گروور پر جس طرح کے آروپ لگے ہیں ویسے آروپ ان پر لگیں یا ان کی پتنی پر جو آروپ لگے ہیں وہ لگیں جو خبریں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ مادوری جین کا کانٹریکٹ سماپت کر دیا گیا ہے کیونکہ جانچ میں فنٹیک پلیٹ فارم پر ان کے سمیے کے دوران دھنکی ہیرہ فیری پائی گئی ہے سوطر بتاتے ہیں کہ مادوری جین کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے انہیں برخواست کر گیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کاریکال کے دوران دھنکہ دروپیو کیا اور بڑھے ہوئے بل کو وہ اپنے ہی طریقے سے استعمال کرتی رہی ان کے جو پرسنل سٹاف کے خرچے ہیں وہ بھی وہاں سے دیے گئے اور بہت سے ایسے خرچے جو اس جس کے لیے وہ انٹائٹل نہیں تھی انہوں نے کمپنی کا پیسہ خرچ کیا سیدھے طور پر ہیڈ لائن ہے اخباروں کی کہ شاک ٹینک کے جج اشنیر گروبر کی مشکلیں بڑھیں بھارت پے نے ان کی پتنی کو دھنکی ہیرہ فیری کے آروپ میں برخواست کر دیا ہے اب آپ سوچئے اس سے پہلے بھی اشنیر گروبر کئی طرح کی سرخیاں بٹور چکے ہیں گلت کارنوں سے اور کہا یہ بھی گیا کہ جس طرح کی خبریں ان کے بارے میں آ رہی ہیں کم سے کم اس طرح کی خبروں کے بیچ انہیں ایک رول موڈل بنا کر تو پیش نہیں کیا جا سکتا میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایسے ادھارن آپ کے سام میں رکھے جاتے ہیں ان پر آپ کا اپنا کیا سوچنا ہے ویکٹگت روپ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ سونی ٹی وی کو اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے اور ساتھ ہی بتانا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی بھی ان سے سیکھ لیتا ہے جیسے کی خبریں آ رہی ہیں جس طرح کا ایک ان کا پرسونا بھی میڈیا کے ذریعے سامنے آیا ہے اس کے لیے وہ کیا کہنا چاہیں گے ابھی تک سونی ٹی وی کی طرف سے کوئی بھی اس معاملے میں کوئی ڈیکلیریشن بھی نہیں آیا ہے اور کوئی بیان بھی نہیں آیا ہے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں